قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ يشفال فی البلوان پیغمبر تھے آپ حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام میں جو آتے تھیں وہی آتے آپ کے اندر بھی موجود تھیں حضرت ذکریہ علیہ السلام بہت عبادت گزار پیغمبر تھے آپ بھی اسی طرح کی عبادت کرتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر عدا کرتے تھے اللہ نے جو حکم دیا اس پر پوری طرح عمل کرتے تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام کا واقعہ سمجھنے کے لئے ہمیں حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے اس لئے ذکریہ کا حال مختصر طور پر بیان دیا جا رہا ہے تاہم اس سے پہلے جو ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں اس میں ہم حضرت ذکریہ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کر چکے ہیں لیکن چونکہ ہم ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں حضرت ذکریہ علیہ السلام جو قصہ تو تھوڑا سا بیک گرونڈ میں دینا چاہتا ہوں حضرت ذکریہ علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی اب تو وہ بہت زیادہ بڑے ہو چکے تھے بڑھاپے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکے تھے لیکن اولاد کی فائش دل بھی دل میں مچر رہی تھی اللہ کی ذات سے وہ مایوس نہیں ہوئے کیونکہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے کام ایسے ہیں کہ وہ انسان کے وہم و بمان میں نہیں آتے اس لئے وہ اللہ سے رات و دن دعا کرتے تھے آخر اللہ نے ان کی دعا سن لی انہیں بشارت ہوئی کہ مایوس نہ ہو بیٹا ہوگا اس کا نام یا یا رکھنا کسی بھی مایوس انسان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے اس نے جو مانگا اسے مل رہا ہو بشارت سن کر حضرت ذکریہ علیہ السلام بھی کچھ ہوئے بشارت ملنے کے کچھ عرصہ بعد ان کی مراد کوئی ہوئی ان کے بیٹا ہوا اللہ کے حکم کے مطابق اس کا نام یاہیہ رکھا گیا نئی دریافت اور معلومات کے مطابق حضرت یاہیہ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے اس پر عیسائیوں نے اپنی عبادتگاہ تعمیر کر لی عیسائیوں کی عبادتگاہ کو گرجا گھر کہتے ہیں اس گرجا گھر کا نام چرچ سان جین پی ٹیسٹ ہے جہاں حضرت یاہیہ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جگہ بیت المقدس کے قریب ہے اس مقام کا نام این کریم ہے حضرت یاہیہ علیہ السلام کے حالات جاننے کے لیے بیت المقدس اور قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے چاہتے ہیں ناظرین تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد مارے مارے پتے رہے انہیں کہیں بھی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی آخر میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بیت المقدس میں بنا لیا اور وہیں رہنے سہنے لگے لیکن اپنی اخلاقی حالت درست نہ کر سکے بلکہ بدستور گمراہی میں پڑے رہے تھے ان کی بد اخلاقی اور گمراہی کا ذکر تو توریت میں بھی آیا ہے احکام اشرہ میں ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے انہیں شیر کرنے سے منع کیا گیا وہ لوگ ماں باپ کی عزت کرتے تھے نہ حق بھسوں کا خون کرتے تھے عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے چوری کرتے تھے پروسیوں کو پریشان کرتے تھے دوسروں کا اکمال غصب کرتے تھے لوگوں سے اچھا برطاؤ نہیں کرتے تھے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے بارے میں اس طرح ذکر کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے احد لیا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو لوگوں سے اچھا برطاؤ کرو نماز قائم کرو زکاة دو لیکن بنی اسرائیل اس پر عمل نہیں کرتے تھے ان کی اخلاطی خرابیوں کی وجہ سے کئی بار انہیں ذلت اور سوائی کا سامنا کرنا پڑا انہیں راہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر آتے رہے لیکن لوگوں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دارا بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے ناظرین قدیم زمانہ سے ملک عرب اور دو ملکوں کا قبضہ رہا عرب کے کچھ حصوں پر فارس کی حکمرانی کی تو کچھ حصہ پر دھوم حکومت کرتا تھا عرب ان دو ملکوں کے غلام تھے ان حکومتوں کو قیسر و قسرہ کہا جاتا ہے ان دو حکومتوں نے اپنے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مقامی سرداروں کو اختیارات دے رکھے تھے اس لیے ہر سردار کسی نہ کسی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا عرب کے بشندے ان کے احکامات کو ماننے کے پابند تھے بیت المقدس جو عرب ہی کا علاقہ تھا وہاں روم کی حکومت تھی حضرت ذکریہ علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے اس علاقے میں سرداروں کے ترمیان جھگڑا رہتا تھا سردار بھی اسرائیلی تھے کچھ سرداروں نے وہاں رومیوں کو دعوت دیں سرداروں کی کمزوری سے فیدہ اٹھا کر علاقے میں رومی داخل ہوئے اور اپنا سکھا جمع دیا سرداروں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا ناظرین تاریخ کے مطابق حضرت یحیٰ علیہ السلام کی قدیش سے باسٹھ سال قبل رومیوں نے بیت المقدس پر پوری طرح غلبہ حاصل کیا ان میں سے ایک یہودی سردار جو ہیرو آزم کے نام سے مشہور تھا اور رومی حکومت کا منظور نظر تھا اختیارات اس کے مطابق تھے حضرت یحیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ قیسر و روم کے سلے اثر آ چکا تھا حضرت یحیٰ علیہ السلام کا علاقہ غلیلی کا بھی وہی فرما روا تھا رومی بد خسلت بے حیاء اور بے شرم تھے ان کی پوری زندگی گناہ علوہ تھی رومیوں کی دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی ان کی بد آتے اور بے شرمی کا طور طریقہ اپنا لیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر گمراہ قوم کی طرف بھیجا آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے کہ ماں باپ کی عزت کرو عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو کسی کا حق نہ مرو لوگوں سے اچھا برطاؤ کرو کسی پر ظلم نہ کرو جس کے پاس کھانا ہو وہ بھوکے کو کھانا کھلائے اور نماز اور روزے کی بھی تلقیم فرماتے تھے آپ فرماتے کہ اللہ کے سیوا کسی کی عبادت نہ کرو نہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہی تم کو رزق دیتا ہے تم اس کی بندگی کرو اپنے مال میں سے صدقہ نکالو شب و روز اللہ کا ذکر کیا کرو آپ اپنے زمانے میں بہت مشہور تھے آپ کا شمار نامی غرامی لوگوں میں ہوتا تھا لوگ آپ کی بہت عزت و احترام کرتے تھے آپ نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی بسر نہ کی تھی آپ دنیاوی آرام و لذتوں سے دور رہتے تھے آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اپنا ٹکانہ شہر سے دور جنگل میں بنا لیا تھا ساری زندگی اس انسان جگہ پر گزار دی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور ہدایت کے لیے عبادی کا رخ کرتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے آپ تورات کے احکام پر پوری طرح عمل کرتے تھے بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقیل کرتے تھے اسرائیلیوں میں سے بھی بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو چکے تھے آپ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے تھے اس لیے آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ نے ظالموں کا ڈھٹ کر مقابلہ کیا حکومتِ عوق اور سرداروں کے ظالمانہ روئیوں سے مایوس ہو چکے تھے ان کے غلط کاموں پر انہیں ٹوکتے تھے اور ساتھ ہی ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرتے تھے اسی بنا پر آپ کو قید میں بھی ڈال دیا گیا اس پر بھی آپ نے سبر تحمل کا مظاہرہ کیا حضرت یعییہ علیہ السلام کی جو خاص صفح بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تذریع کرنے والے ہوں گے آپ اللہ کا دین کلانے اور غمراہوں کو رائے راست پر لانے کے لیے ہر جگہ جاتے اور منادی کرتے تھے کہ لوگوں توبہ کرو اور آسمان کی بادشاہی قریب آگئی ہے حضرت یعییہ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کا دین اختیار کرنے کے خواہش مند ہوتے وہ اپنی اصلاح کے لیے آپ کے پاس جاتے آپ ایسے لوگوں سے توبہ کراتے اور ساتھ ہی دریائے اردن کے پانی کا ایک چلو سر پر ڈاب دیتے یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آگئے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہر آنے والا شخص توبہ کرنے کے بعد آپ کی تعلیمات پر چل کر ایندہ غناہوں سے بچ کر رہنے کا وعدہ کتا آپ کو معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا اس غر سے آپ نے اپنے دو شرگزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام دے کر بھیجا آیا کہ وہ جیسی شخصیت شہرت سنتے ہیں این اس کے مطابق ہیں یا نہیں دو شرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام سمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیت کی اور دین کی باتیں بتائی اور موجزات بھی دکھائے اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ ہی جا کر بیان کر شاگیرد واپس آئے اور فرمایا جو اندے تھے دیکھنے لگے اور لنگڑے تھے چلنے لگے جو مردہ تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ کمزوروں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے آپ برائی اور فاشی سے بے حد نفرت کرتے تھے آپ نے ایک عورت کو بے حیاء زندگی گزارنے پر منع کیا تو اس نے آپ کو شہید کروا دیا ناظرین یہاں پر افتتام ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فیصے کا انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور اس کو سبسکرائب کر لیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اپنا دوستوں اور رشتداروں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حافظ